ساری کشمیریوں کی یہ بات نہیں ہے دیکھیں وہ جو حریت کانفرنس ہے اور ان کی جو ساٹھ سالہ جدو جہد ہے بلکہ سیونڈی سیونڈی پچتر سال ہوگے ہیں وہ جدو جہد آپ پھر کدھر لے کے جائیں گے اگر یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں تو جو ان کی پچتر سالہ جدو جہد ہے جو وہ برہانوانی صاحب جو شہید ہوئے تھے ان کی جدو جہد اور ان سے پہلے جو ہیں پھر وہ ملک صاحب جو یاسین ملک صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ازادی جو ہے نا وہ کھون مانگتی ہے انہوں نے اب کر لی ہوگی مفامت ٹھیک ہے یہ جو چند قریب کے لوگوں کے جو بڑا ہی ان کی ظلموں بربریہ سے تنگ ہوں گے نا تو انہوں نے یہ مفامت کر لی ہوگی یہ سارے کشمیریوں کی آواز نہیں ہے کشمیری کہتے ہیں کہ ہمارا لیدہ سے ایک ملک ہو ٹھیک ہے ان کا لیدہ سے ان کا حق ہے ملک یار آپ کی بات سے کہیں نہ کہیں میں اپنا پونٹی ویو رکھ سکتا ہوں نا میں اپنا پونٹی ویو رکھوں تو کچھ ٹائم پہلے جب پاکستان کے سیجویشن بہت اچھی تھی کشمیری کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان وہ ہمارا متفق تھے یہ پاکستانیوں کا نارا ہے میں نے کبھی کسی کشمیری کو نہیں دیکھا یہ نارا لگاتے ہوگے وہ ہمارے بھائی ہیں وہ اسلام کلمے کی بنیاد پر سارے ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی اٹھاون انچاس اسلامی ممالک ہیں یہ سارے ہمارے بھائی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے پاکستان کے اندر الہاک ہونا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ میڈل اس میں کتنے اسلامی کنٹریز ہیں کتنے ہیں جن کی بانڈری پاکستان کے ساتھ لگتی ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں شامل کر لو افغانستان کبھی کہے گا وہ تو کہتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان بنا دیں گے تو بھائی یہ چیز ہے ہر کشمیریوں کی اپنی سوچ ہے اور کشمیری قوم ایک علیدہ قوم ہے پاکستانی جو ہے نا کشمیری قوم بڑی جورت والی ہے وہ اپنا علیدہ سے ایک دن انشاءاللہ تعالی اپنا ملک لیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں لگتا ہے کہ جہاں بشیتر سالوں میں نہیں ہو سکا پاکستان کیا اگر وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں الگ وطن دو کیا پاکستان اگری ہوگا اندوستان نے تو 370 کے آٹیکل کے بعد 370 کے آٹیکل کے بعد انہوں نے تو اپنے اپنے ملک پر وہ زمینیں ساری بھی خرید رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے اور میری بھی آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کشمیر ازاد ہوتا ہوا آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ازادی کی جدو جہد ہے نا وہ اٹھارہ سو ستاون میں شروع ہی تھی اور انیس سو سنتالیس میں بنے نوے سال کے بعد پاکستان بنے ہم کہتے ہیں نا کہ انیس سو پانچ میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی اور انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا یہ نہیں ہے سر سید احمد خان نے انیس سو اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمانوں کو کٹھا کرنا شروع کیا اور ان پر کام کیا اور نوے سال کے بعد انیس سو سنتالیس میں پاکستان مارتے وجود میں آیا ہے یہ ما شاء اللہ انہوں نے پچتر سال جدو جہد کی ہیں ہزاروں مجاہدین شہید ہوں ہیں انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان علیدہ سے اپنا سٹرونگ ملک ہوگا اور کشمیر علیدہ سے اپنا مسلم ملک بنے گا اگر میری پہلی خواہش تو یہی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہو مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ کشمیری جو حریت کے رہن میں وہ ایسا ہونے دیں گے کیونکہ انہوں نے بڑی جدو جہد کی ہے کیونکہ پاکستان کی کئی پولیسیوں سے وہ بڑے ناخوش ہیں وہ بڑے تانگ ہیں کیونکہ پاکستان کھل کے سپورٹ نہیں کرتا کشمیر کو کشمیری ادھر شہید ہوتے ہیں یہ صرف مضمت کرتے ہیں مضمت سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا کشمیر ہوگا جنگ سے آزاد اور انشاءاللہ تعالی ہمارے مجاہدین آزادی ضرور حاصل کریں گے جس طرح سے آپ نے بات کی اس پر تھوڑی سے میں بھی اپنے پوائنٹی ویو رکھنا چاہتا ہوں پورے کے پورے ہم کشمیر کا سٹرکشر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسری ایک طرف شرین اگر کشمیر دوسری طرف ہمارے پاس جو کشمیر ہے سر ہمارے پاس ٹوٹل ایک دو یونیورسٹریز ہیں اس کی شاخیں ہیں باقی باقی انڈیا کے کشمیر کے اگر ہم بات کریں دس بارہ یونیورسٹریز اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اگر میں گلت نہیں ہو تو اگر ہسپیٹل کے نظام کی بات کریں سیحت کا نظام انفر سٹرکچر جس طرح سے وہ ڈیویلپ کرتے جا رہے ہیں اگر ریفرینڈم کرنے کا موقع دیا جاتا کشمیریوں کو اگر وہ کیا الادہ وطن پاکستان یا پھر انڈیا دونوں دو آپشنز ملتی ہیں جس طرح سے 14 بلینڈ ڈالرز 14 بلینڈ ڈالرز کے ریزرف لگائے ہیں انڈیا نے نریندر موڈی نے بڑی بڑی یونیورسٹریز اور اس کے بعد دوبائی نے سعودی عربیہ نے تسلیم کر لیا ہے جو کشمیر وہ انڈیا کا پارٹ ہے وہاں پر وہ اپنی انویسمنٹ بھی کر رہے ہیں جہاں پر پوری دنیا انڈیا کا پارٹ مانتی ہے تو وہاں پر ہم کیا کر لیں گے یا ہم اتنے پاورفل تو ہوا ہے نہیں کہ آج کے ٹائم کے اندر ان سے واپس لے لیں میری بات سنیں جب پاکستان ازاد ہوا تھا اور اندوستان ازاد ہوا تھا تبکہ جو انہوں نے تب بھی یہ سین چلائے تھے انڈیا نے جو ہمارے ریزرف فائنل ہوئے تھے انڈیا نے ہمارے پیسے کھا گیا تھا آپ کو یاد ہے آپ کو ہمارے لاکھوں روپے جو اس وقت کے عربوں روپے بنتے تھے انہوں نے ڈکار لیے اب دیکھیں اس وقت کا مسلمان یہی کہتا تھا کہ انڈیا ہمارا گھر ہے یہ ہے وہ ہے سکھ بھی یہی کہتے تھے ایسائی بھی یہی کہتے تھے اب وہ ادھر تنگ ہیں آپ نہیں دیکھتے خالستان کی تحریکیں چلی ہوئی ہیں مسلمان ادھر تنگ ہیں وہ ازادی سے رہ نہیں سکتے وہ ابھی دیکھیں اس نے پانچ وقت شامین ایلیٹ ورلڈ گاب میں وہ سجدہ نہیں کر سکا آپ دیکھیں الحمدللہ پاکستان ایک ازاد ملک ہے آپ ادھر روڑ پہ سجدہ کرنے سے تو روک نہیں اس نے پھر کیا کیوں نہیں ہم تو یہ ہی سوچیں گے کہ وہ ہمارا بھائی تھا مگر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ میں خالستان کی بات کی کچھ غلط جو چیزیں نہیں ہونے چاہیے ہماری طرف بھی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی کیڑے اٹھانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پوزیٹیویٹی پوزیٹیو چیزوں آپ نے مجھے پوچھا کہ ریفرینڈم ہوگا تو کشمیر کدھر جائے گا کشمیر پاکستان کی طرف جائے گا چاہے وہ سارا انڈیا سونے کا بنا دیں کشمیر ہمیشہ پاکستان کی حمایت میں رہے اور انشاءاللہ تعالی کشمیر پاکستان کا ہی حصہ ہوگا اگر حصہ نہ ہوگا تو کشمیر علیہ دہ سے ملک ہوگا بس دو چیزیں ہیں جس طرح سے آپ بھی پولٹیکس سیچویشن کے اوپر آتے ہیں جس طرح کہ آپ نے بات دے کی کہ کشمیر پاکستان کی بنے گا یہاں پر ہمارے پولٹیشن ہمارے پولٹیکل سٹیڈیبیلٹی نہیں ہے ہمارے پاس اگر ریزرف نہیں ہے ہمارے اگر بات کریں گے جی ڈی پی جو ہے وہ تین سو پنتالیس تین سو اٹھالیس بلین ڈالرز کی ہے دوسری طرف انڈیا کے تین ٹریلین ڈالرز چاہ ٹریلین ڈالرز کی اکانومی بن چکی ہے تو کیا اتنی بڑی اکانومی کے سامنے بات چیت کرنا کیا ان کے ساتھ تیبل ٹوکنگ کرنا دنیا کے مفاد سارے انڈیا کے ساتھ جھوڑے میں کیا وہ ہمارے حق میں فیصلیس کریں گے ہم نے انڈیا کے ساتھ ٹیبل ٹوکنگ کرنی نہیں ہے پہلی بات کیا کریں گے ہم ٹھیک ہے انڈیا ایک علیدہ وہ اپنی مرسی میں لگا ہو گیا پشمیر کے ساتھ مسئلہ کہتے ہیں میری بات سنے بھائی جان آپ نے کہا ہے کہ اس کے اتنے ریزرف ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی انڈیا میں حکومت ڈی ریل ہوئی ہے نہیں نوی وہ ان کا جو بھی آتا ہے نا جو بھی پارٹی کریڈٹ پہ تو انہوں ہی کو جاتا ہے انہیں جو انڈیا کی وہ انڈیا کی ایک خاصیت ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا پورا ٹائم گزار کے جاتی ہے کریڈٹ پہ تو انہوں ہی کو جاتا ہے نا کہ وہ کام اچھا کر رہے ہیں جار وہ ایک ان کی اپنی بات ہے اب دیکھیں جب جس بھی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے نا ادھر وہ ریزرف بھی بڑھتے ہیں اور ان کا جی ڈی بھی بڑھتا ہے اور ادھر ترقی بھی آتی ہے آپ یقین کریں کہ پچھلے دنوں یوکے کے چار وزیراعظم بدلے ہیں ٹروٹو سے لے کے یہ جو بورسن تک اب جو رشیس ہونک آیا ہے ٹھیک ہے ان پر بھی جو ہے نا وہ ان کی ڈی ویلیویشن ہوگی تھی ان کے جو یوکے کا وہ ہے نا ڈولر اس پر ہوگی تھی ڈی ویلیویشن آگی تھی مگر ابھی سٹیبلٹی آئی ہے تو اوپر چلا گیا ہے بھائی آپ یقین کریں میں اکاؤنٹس کا سٹوڈنٹ ہوں سٹیڈ یہی بتاتے ہیں کہ جب کسی پر ٹرسٹ نہیں نہ رہتا تو ادھر سے وہ چیز اٹھ جاتی ہے اب میں بزنس بھی دیکھ رہا ہوں اب میں انویسٹ کروں گا میں نے لاکھوں روپے مارکٹ میں پھینکنے ہیں تو مجھے یقین ہی نہیں ہے کل کیا ہوگا تو میں پھر کیسے مارکٹ میں انویسٹ کروں گا اب دیکھیں فارن ایکچینج ہمارے فارن ایکچینج کہہ رہا ہوں پاکستان سٹاک ایکسینج ہے وہ ساٹھ ہزار کی سطح عبور کر گیا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ سٹیبلٹی آ رہی ہے انشاءاللہ آگے بھی آگی آگے جو بھی کمت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری کمت ہے میری دعا ہے کہ وہ پوری کمت کر کے جائے یہ انڈیا سب فضول ہے یار یہ ختم ہو جائے گا دس سال ایک پارٹی کمت کر جائے بس دس سال ایک بندہ کمت کر گیا تو یہ انڈیا یہ وہ سارے لٹر پٹر سارے ختم ہو جائیں گے آپ پراؤڈ فیل کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں میں دعا کرتا ہوں میرا ملک ہو دس سال اکومت پوری کرے گورنمنٹ آئے ہم دنیا سے سب سے ٹوپ پر چلے جائیں دس سال جو پارٹی کمت کر سکتی ہے وہ صرف نون لیگ ہے وہ نون لیگ ہے جو اس ملک کی تاریخ بدل سکتا انشاءاللہ پہلے بھی اس نے بدلی ہے اب بھی وہ ہی بدلیں گے پاکستان کی سو فیصد ترقی میں سیونٹی پرسنٹ جو ترقی ہوئی ہے وہ نون لی کے دور میں ہوئی ہے ہمارے ویورز اس بات پر کتنا ایگری کرتے ہیں تو مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کرتے ہوں گے بھائی کرتے ہوں گے عمران خان کو کرتے ہوں گے مگر وہ تو آج کل کے لوگ ہیں آج کل کے نوجوان ہیں آج کل کے بچے ہیں اچھی بات ہے میں خود بڑا خوش ہوتا ہوں کہ نوجوان جو ٹینیجر ہیں وہ بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں سیانہ بندہ نہیں کر رہا ٹینیجر کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں ان کی مہج ہے وہ انہوں نے شکلہ لگایا ہوئے ان کو لگانے دیں اپنے لگتا کہ ایک چیز جو بہت سکرپٹڈ لیڈرز میں سے جو ہمارے نواز شریف صاحب ہیں وہ گوگل کے لیس میں پہلے نمبر پر آتے ہیں اور اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں ملک میرا بھی ہے ملک میرا بھی ہے امران خان بھی سن لیں میری رائے بھی پوری لے لیں اس کے بعد بات کریں گے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں پوری سیچوئیشن ملک کی ہوئی پڑھی ہے امران خان صاحب کے اگر ہم چیزیں نکلیں نواز شریف کی چیزیں نکال کر دیکھتے ہیں تو وہ فورٹس تو ادھر بھی ہوئی ہیں آپ نے گوگل پہ نہیں جانا ٹھیک ہے اور آپ نے یورپین کنٹریز کے سروے پہ نہیں جانا ٹھیک ہے پھر کیا کریں آپ آپ دیکھیں کوئی بھی یورپین کنٹری پہ یورپین لیڈر آپ کو ملے گا کرپٹڈ نہیں وہ اس سے زیادہ کرپٹ ہیں آپ ان کو چھوڑیں میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ دو ہزار چوبیس میں انشاءاللہ ایک اچھا اور بہتر پاکستان دیکھیں گے میری بھی دعا ہے ہم تو پاکستانی ہیں اچھے پاکستانی اچھے شہری ہیں ہم اپنے ملک کے لئے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک ہمارا ملک عظیم ملک ہے اور یہ عظیم ملک انشاءاللہ تعالی اس سے بھی عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ تعالی نواز شریف کی قیادت میں اور خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو بھی ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو نون لیگ ہے نا انشاءاللہ تعالی یہی پاکستان کون دیروں سے نکال لے گی جس طرح پہلے نکالا تھا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ترقیر کرتا ہوں کچھ پولسس نون لیگ کی بہت ہے جن کی میں خود تعریف کرتا ہوں ساری اچھی ہیں بھائی آپ ابھی نون لیگ سپورٹر مطالعہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جن سے میں اتفاق بھی نہیں کرتا آپ نہیں کرتے مگر آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج کچھ بھی تونٹی سکس ہے آپ کی تونٹی سکس ہے میں آپ سے تین سال بڑھا ہوں ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کیا ہویا میں کچھ بھی نہیں کرتا میں صرف سٹیڈی کرتا ہوں کیا سٹیڈی کیا میں بتا تو رہا ہوں وہ بتانا نہیں چاہ رہا میں نے کیا کیا میں یہ بتاتا ہوں میں سٹیڈی ڈیپ کرتا ہوں میرے بھائی آپ نہ پاکستان کی پرانی پولیٹکس کی بکس پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو روزے روشن کی طرح سب کچھ ہی آیا ہو جائے گا آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں جانا میں کتابیں پڑھتا ہوں بہت ساری چیزیں تو ہمیں بتائی نہیں ہے ساتھویں آٹھویں میں شملہ وفوت اس کے بعد قائد آدم کے چودہ نکار کا خطبہ علاہ باد یہ چھٹی تھے پڑھ رہے ہیں بلکہ تیسری چوتھی تھے پڑھ رہے ہیں آپ بھی یہ میں پڑھ رہے ہیں آپ کی اپنی سٹڈی کمدور ہوگی آپ مجھے شملہ معاہدہ پروپر جس طرح سے بتایا جاتا جو کہ ہم نے معاہدے کی ہیں شملہ معاہدے کے اندر ہمارے 93000 فوجیوں نے سرنڈر کیا وہ ساری چیزیں آپ نے مجھے دکھانی ہے شملہ معاہدہ آپ 973 کی بات کریں میں شملہ وفت کی بات کر رہا ہوں پاکستان بننے سے پہلے کی شملہ معاہدہ کی بات کر رہا ہوں جو کہ پڑھانی چاہیے جو کہ اکورٹ چیزیں ہیں وہ تو ہمیں پڑھائی نہیں گئی بھائی اس میں جو لکھا وہ سچ لکھا ہے وہ آپ اس کو تسلیم کرنے اس میں سچ لکھا ہے پاکستان کی فوج ہے گزیم فوج ہے اور ہمیں اپنی فوج پہ پراؤڈ ہے پاکستان پہ جو بھی حلات رہیں ہم نے اپنی پاکستان کی فوج کو برا بلانی کہنا یہ فیفت جنریشن وہاں ہے میں آپ کو بڑا بھائی ہونے کی اسی اسے آپ کو بتا رہا ہوں جو برا ختم کر دیں میری بات سنیں چھوڑ دیں پاکستانی نوجوان اپنی محنت کریں نہیں پاکستانی فوج کو چھوڑ دیں ایک منٹ میں یہاں پر بات یہ کر رہا ہوں کہ جب تو غلط کو غلط نہیں کہو گے آپ کو ترقی کی طرف کون لے کے جائے فوج کی میں بات ہی نہیں کر رہا میں جس جرنل بات کر رہا ہوں جب صحیح اور صحیح کو غلط کو غلط نہیں کہو گے تو آپ انسانیت کی لس میں آتے ہی نہیں ہو آپ نے صحیح بات کی ہے پاکستانی نوجوان اپنا کام کرے فوج کو اپنا کرنے دیں پولیٹکس کو پولیٹیشنز کو اپنا کام کرنے دیں انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کریں لیکن بہت ساری چیزیں تو گھڑ بڑا آپ یار میں کہہ رہا ہوں کہ فیکس پہ بات کریں جب ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ بھی بہتر نہیں ہو پا رہا جب ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا سب کچھ بہتر ہے اور سب کچھ بہتر رہے گا تو اس طرح سے ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف کیسے جائیں گے کیا کہیں گے آپ میسیج دے رہے ہیں پوری دنیا کو پورا پاکستان پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ صحیح ہے سب کچھ بہتر چل رہا جو چل رہا ہے میں میرا آپ کو خاموش پرگام یہ ہے کہ دو سال کے لیے پولیٹکس نوجوان چھوڑ دیں محنت کریں اپنے روزگار کو تلاش کریں پولیٹکس کو چھوڑ دیں دو سال کے لیے چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں جو بھائی میں بات کر رہا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں اس پہ آپ نہیں آ رہے میں کہہ رہا ہوں سب کچھ صحیح چل رہا ہے ملک کے اندر سب کچھ صحیح چل رہا ہے پھر حالات کیوں خراب ہیں اس کے تو سوال کانا خراب ہے یار اب شعور آیا عوام کے اندر شعور پوچھتی ہے بڑی دیر سے آیا ہو گیا بٹو صاحب کے دور کا شعور بھی آیا ہمارے پر ایڈوکیشن بھی آیا بھائی نے سی اے بھی کیا لیکن پتہ نہیں چل رہا شعور آیا تھا تو پاکستان بنائے نا پاکستان گدوں نے بنائے کس نے بنائے پاکستان شعور آ گیا پاکستان بھائی جب پاکستان بھائی جب آپ نا میری بات سن لو سنے سارہ سو ستاون میں سر سید احمد خان بار شعور آدمی تھے انہوں نے مسلمانوں کو شعور دیا وہ گدے تھے یہ بتائیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو آپ شعور آیا شعور آ رہا ہے شعور بڑی دنیا سے آیا جب سے مسلمان انسان بنیا نا شعور تب سے ہے آپ یہ سن لیں سیاسی شعور کی بات کریں آپ میں بات کریں شعور اب آیا ہے اب یار آپ میری سننے رہے اپنی سنائی جا رہے ہیں ایک منٹ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ شعور ہے جب شعور ہوتا عوام کے اندر اگر ہمارے اندر اتنا زیادہ شعور ہے ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے ہیں ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں کتنی ڈیویلیمنٹ ہو جائے گی کتنی ڈیویلیمنٹ ہوگی آسے دو سال پہلے ادھر کیا تھا کھنڈر تھا بہت ساتھ ڈیویلیمنٹ بھائی ایسا ایسا انفراسٹرکچر ہوگا اس کے بعد ڈیویلیمنٹ ہوگی آپ کیا کہتے ہیں بس جادو کا دیا لے او جن لے او یہ فیکٹرییاں بن جائیں سارا کچھ ہو جائے ایک دن میں نہیں آپ کے ساتھ بننے والے ملک آپ کے ساتھ adaptations ہونے والے ملک آپ کے ساتھ بننے والے ملک مہرکہ کب ازاد ہو ہے مہرکہ کب ازاد ہو ہے مہرکہ سیونٹین سینچری میں ازاد ہو ہے ٹھیک ہے ہم ہوئے ہیں نائنٹین سینچری میں مہرکہ دائیسو سال ہم سے آگے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ترقی آفتہ ہے ہم نے ترقی کیوں نہیں کی امریکہ کی بات میں کریں انڈیا کی بات کرلے اور انڈیا بھی ہو جائے گا یار ہمارے افغانستان کی بات کرلے افغانستان کی کرنسی ہم سے ڈبل ہی ہم سے بڑا پیچھے ہے آپ کی بات کر رہا ہوں جو افغانیوں نے ادھر کام ڈالے تھے نا وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ پاکستان ترقی کرلے دیش کی بات کرلے اکتر میں بنا ہے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے ڈائم پیریڈ کی بات ہے آپ ساری باتوں کو چھوڑ دیں آپ بس یہ کہیں کہ میرا ملک عظیم ملک ہے بہت عظیم ہے میں اس کو ہر بندے کو کروں گا جو اس ملک کے لیے صحیح کام نہیں کر رہی جو کرپ لوگ ہیں میں آپ کی طرف بلکل یہ نہیں کہوں گا سب کچھ اچھا چل رہا ہے سب کچھ صحیح ہے سب کچھ بہتر ہو جائے گا ہو جائے نہیں بہتر کروانے کے لیے بات کرنے پڑے گی پوچھنا پڑے گا کیوں میرے دوست مجھے کولز پر کولز کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ میرا نمبر لے لیں ہم ایک دن ڈیپیڈ کر لیں گے اس پر ٹھیک ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں دوبارے ان کا پروگرام میرے چینل کے اوپر بتائی گا ان کی سوچ ان کی باتیں آپ کو کتنی پوزیٹیو لگی کیا چیزیں ان کو صحیح لگی ضرور اپنی رائے دیجئے گا چاہے مجھے گالیاں نکال لیں